اسی علم کے حوالے سے اس شخص سے متعلق یہ چار باتیں جو ہے لکھتے جائیں اب کس کو سمجھنا چاہیے اصل میں جو بات مسئلہ تخدیر کے سمجھنے میں جو یوں سمجھ یہ کہ ایک بہت آسان فارمولہ ہے اگر سمجھنا چاہے انسان اور یہ میں ارز کر چکا ہوں کہ سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ جائیں گے تفصیل میں جائیں گے تو لن جائیں گے اور مناظرہ اور مباحثہ کریں گے تو گبرا ہو جائیں گے چنانچہ اسی پر میں حدیث آپ کو سمجھ چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم برامد ہوئے اپنے حجرے سے اور ہم مسجد کے گوشنے میں بیٹھے ہوئے تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے تو آپ شدید ناراض ہوئے اور اس قدر آپ کا چہرہ ہے ببارہ غصے کی وجہ سے صرف ہو گیا کہ ایسے محسوس ہوا جیسا آپ کے گالوں میں انار کا رس جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے وہ اس کے اوپر بہت دیا گیا ہے وہ سرخ قدھاری الار اس کا تصور کیجئے وہ عام تو الارات نہیں جس کے اندر وہ رنگ میں دیا ہے پھر آپ نے فرمایا اس سے سے کیا تمہیں اس بات کا حکم لیا گیا کیا بجے تمہاری طرف اسی کام کے لیے بھیجا گیا کہ اس مسئلے میں تم بحث کرو عظمتو علیکم عظمتو علیکم میں تاقید کر رہا ہوں تاقید کر رہا ہوں اس مسئلے میں بحث سے بریز کرو بحث مکتا تو یہ مسئلہ اگرچہ اس احتمال سے بڑا مشکل ہے اگرچہ سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے لیکن میں ایک اور حدیث بھی آپ کو صدا جوں کہ اس پر ایمان کس قدر لازم ہے یہ ایک تابعی ہیں حضرت ابن الدالمی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں تفیق طویل حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ وصف سے پیدا ہوئے تو میں نے جو بھی کے بارے صحابہ اس وقت زندہ تھے بقید حیات تھے ان سب سے ملاقات کیے عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اقراؤہم عبی بن قعب میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم عبی بن قعب ان کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس بھی بہن گئے رضی اللہ تعالی عنہ جن کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں حضیفہ بن یمان کے پاس بہن گیا رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے ایک بات یہ کہی کہ دیکھو ایک بات تو یہ جان لو کہ اللہ تعالی کی قدرت سب شے پر ہمی ہے اللہ تعالی اگر لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ عَزَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمِ اللَّهُمْ اللہ اگر تمام آسمان والوں کو اور تمام زمین والوں کو عذاب دے تو اسے عذاب دینے کا حق حاصل ہے وہ عذاب دیکھ سکتا ہے بغیر اس کے کہ ہم کہیں کہ وہ ظالم ہیں تمام زمین والے اور تمام آسمان والوں میں تو نیکوکار بھی آگئے ہیں یہ اصل میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور موتزلہ کے درمیان مختلفی ہے موتزلہ ہی کے انداز میں اہلِ تشیعوں کا خیدہ بھی ہے کہ اللہ پر عدل واجب ہے اہلِ سمت کے نزدیک اللہ پر کوئش ہے واجب ہے اللہ کا اختیار مطلق ہے جو چاہے کرے چنانچہ وہ ظالم کو پعاف کر سکتا ہے جب چاہے اور وہ کسی اچھے حد بھی کو عذاب دے سکتا ہے جب چاہے یہ سورہ بقرہ کی آخری آیت میں ہے کن آیات میں سے ہے لاسٹ بڑھ ٹو لاسٹ بڑھ ٹری آیت میں تو اس اعتبار سے اللہ کا ایک تو اختیار مطلق ہے پھر میں زید ابن سابت کے پاس گیا تو انہوں نے یہی بات مرسوعاً بیان کی کہ میں نے خود حضور سے دنیا یہ بات باقی تین صحابہ کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گویا کہ اپنی رائے کا اثار کیا اور اگر اللہ تعالی چاہے لَوْ رَحْمَهُمْ تمام آسمان والوں اور تمام زمین والوں کو بخش دے اور رحم کرے لَقَانَتْ رَحْمَتُهُمْ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ عَمَالِهُمْ تو اس کی رحمت جو ہے وہ یقیناً لوگوں کے عمال سے بہت بالا ہے بلند و بڑھتا رہے تو جو چاہے کرے وہ ابو جہل کو بخش دے کون اتراز کر سکتا اور وہ کسی سے بڑے سے بڑے شخص کو جو ہے وہ عصاب دے کون اتراز کر سکتا اس اعتبار سے پھر انہوں نے فرمایا وَلَوْ أَنْفَقْتَهُمْ مِسْنَ أُحَدٍ زَحْبًا اور دیکھو عبد الدینمی جان لوں اگر تم اہد کے پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کرو گے فی سبیر اللہ اللہ تعالیٰ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہیں رکھو اور اس کے بعد فرما اے لم جان لو انما عصابہ کا لَمْ يَكُلْ لِيُخْتِي آتا جو چیز تم پر واقع ہوتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی حادثہ پیش آتا ہے وہ تم سے ٹلنے والا تھا ہی نہیں مطلب یہ کہ تم سوچو کاش میں یوں نہ کرتا یوں کر دیتا اگر یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا تو میں بچ جاتا لے وہ تو آنے والی بات تھی وہ اللہ کی کتاب وہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم کے اندر پہلے سے لکھا وہ تو تو موجود ہے تو وہ تو آنی ہی آنی تھی وَأَنَّمَا أَخْتَاكَا لَمْ يَكُلْ لِيُسِيبَكَا اور جو چیز کہ تم سے چھوٹ گئی جاتی رہی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ تمہیں ملتی وہ اللہ تعالیٰ کا مجعلب قدیم ہے اس کے اندر تیلسی تہلے وَلَوْ مِتْتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا لَا دَخَلْتَ الْنَهَار اگر دیکھو تم غور سے سن لو اگر اس عقیدے کے سوا کسی اور پر تمہاری موت واقع ہوئی تو جہنم میں داخل ہو جاؤ تو یہ اس ایمان میں قدر کی اہمیت کا معاملہ اس کے لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک فارمولہ جو سمجھ میں آ سکتا ہے وہ یہ ہے اگریزی جو اشطلعات کے حوالے سے پہلے میں واضح کروں میں تو مطلعہ زیادہ واضح ہے ایک ہے پری نالج کسی چیز کا علم پہلے سے ہونا ایک ہے پری ڈیسٹینیشن کسی شئے کا پہلے سے تیہ پا جانا ان دونوں میں گڑ بٹ کا نہیں کرنا چاہیے اللہ کا علم قدیم اس کے جبر کو مستلزم نہیں ہے اس کا علم ہے یہ کہ تم یہ کروگے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے جبر کے تحت کر رہے ہیں اس کی سادہ سی مثال من دیا کرتا ہوں پھر میں اس کروں گا سمجھنا چاہیں تو یہ ایک فارمولہ بہت کافی ہو جائے آپ کسی بچے کے سامنے کوئی کھولو نہ ڈال دیں آپ کو تقریباً یقین ہے وہ متوجہ ہوگا اسے اٹھائے گا اگر ہو سکتا ہے بچہ کسی اور دھلوے ہو اس وقت اس کی توجہ کسی ہو تو وہ نہ اٹھائے گا اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو آپ کے مجبور کرنے سے تو اس نے نہیں اٹھایا اس نے تو اٹھایا ہے اپنے انسٹنگٹ کے تحت کہہ لیں اپنے ارادے کے تحت کہہ لیں آپ بجمدری آپ نے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہوتا ہے وہ اندازہ قدر کے بارے اندازہ بھی ہے میں بیان کر چکا ہوا اس کا جو علم قدیم ہے وہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا لاحق بات ہے کہ پھر تعالیٰ کل شایر علیم وہ ہے اس کا علم قدیم جو ہے اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی یہ ہے اگر حقیقت پری نالج اور پری ڈیسٹینیشن جونوں کے اندر فرق کر لیے جائے یہ جبر نہیں ہے ہاں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اس علم کے مطابق چیز پر ہے وہ ملک دی گئی ہے وہ تو ہو کر رہی گی ہوتی تو ہے لیکن اس کے کرنے میں یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی جمر ہے مجموری ہے